الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ایک آڈیو کے ذریعے سے کسی نے بغیر ہی تحقیق کے حسب اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم سات دفعہ پڑھنے کے بارے میں بیان کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے سورہ توبہ کی آخری آیت ہے اور اس کے پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے بہت اچھی بات ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا لا الہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم سات ملتبہ جو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دنیا اور آخرت دونوں جہان کے ٹینشن کے لئے کافی ہو جائے گا تو شیخ ابن باز نے کہا هذا الحدیث ورد عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن هو ضعیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ربات مروی ہے لیکن ضعیف ہے حدیث ضعیف وهذا الكلام طیب اذا کرره الانسان کثيرا طیب اس کلام کو بار بار پر ہی بہت چی بات ہے حسبي اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلتو وہو رب العرش العظیم هذا آخر سورة التوبہ سورة التوبہ کی آخری آیت ہے هذا کلام طیب وعظیم اذا قاله الانسان وقرره کلام طیب لیکن کونه ثابتا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منقرره سبعا يحصر له ما ذکر هذا فيه ضعف لیسا بثابتا عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں یہ ہیں علماء علماء جو ایک ایک کر کے پہچانتے ہیں اور لوگوں کے سامنے آیاں کرتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے حقیقت کیا ہے یہ روایت ابن سنی کی کتاب عمر اليوم واللیلہ اور طبرانی کے اندر موجود ہے سلسلے میں کہتے ہیں وَحَدْ الْحَدِيث مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ مُدْرِك عن یونس مدرک راوی ہے جو یونس سے روایت کرتا ہے اور یہ متفرد ہے وَلَمْ يُطَعْبَ عَلَيْهِ اور اس کا ساتھ کسی نے نہیں دیا ہے اسی لئے شیخ ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ نے ضعیف الترغیب والترہیب جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو تیرانوے پر اور سلسلہ الضعیفہ پانچ ہزار دو سو چیاسی پر ضعیف قرار دیا ہے معلوم یہ ہوا کہ بغیر تعداد متعین کیے بغیر تعداد یاد رکھیں بغیر تعداد متعین کیے ہوئے یہ پڑھنا چاہیے حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَوْشِ الْعَظِيمِ اور اس کے معنی پر بھی غور کرنا چاہیے آج جو مردہ پرستی عام ہے اور مردوں کی دعائی بھی عام ہے کم سے کم اس کا تو ازالہ ہوگا اس میں ہے کہ حَسْبِ اللَّهُ اللَّهَ بِالْعَالَمِينَ میرے لئے کافی ہے لا إلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ اسی پر میرا بھروسہ ہے میں نے اللہ رب العالمین ہی پر بھروسہ کر لیا ہے وہاں رب العرش العظیم اور وہی عرش عظیم کا بھی رب ہے اللہ اکبر عظیم ترین آیت ہے اور توحید کے لئے تو یہ میعار ہے میعار اور پیمانہ ہے کہ جو آدمی یہ کہہ لے کہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اللہ ہی ہمارا معبود ہے وہ ہی ہمارا مسجود ہے ہم نے اسی پر بھروسہ کر لیا ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے تو کیا مردہ پرستی کا نام و نشان رہے گا کسی مردے کی غوث کی قطب کی اور عیر شاہ غیر شاہ اور عیر غیر نتو خیرے کی دعائی دی جائے گی کبھی نہیں اس لئے مسلمانوں خواتین و حضات غور سے ان کلمات کو دیکھو سمجھو اور اپنی زبان سے ادا کرو تاکہ زبان پر بھئی ذکرِ الہی آئے اور دل میں بھی وہ عقیدہ پیوست ہو جائے جو اس دعا کے اندر مذکور ہے بس اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے شرکیات خرافات اور تواہمات سے محفوظ رکھے اور وہی چیز ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کریں جو چیز ثابت ہو جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اسے ہرگز نہ بیان کریں بلکہ آگاہ کر دیں بتا دیں کہ یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے دو ٹوک انداز میں بتایا یہ قرآن کریم کی آیت ہے اس کو جتنا چاہیں پڑھیں تعداد متعین نہ کریں اور یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سات مرتبہ کہنے کے لئے کہا ہے موسیقا موسیقا